دو دنوں سے میں اپنے چینل کا نام چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی رائے رادہ چکن جہنی پلاو بنانے کا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائے آمین بہت دنوں سے میں اپنے چینل کا نام چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو پھر اب میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر کے سمپل لائف سٹائل ولاغ رکھ دیا ہے تو جی یہاں سبحان بیٹھا آئسکریم کھا رہا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کے کھانے میں کیا بنایا جائے تو پھر میرا ارادہ چکن یخنی پلاو بنانے کا ہوا جس کی ریسپی میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کروں یہاں میں نے یخنی بنانے کے لیے پیاز، لسن، ادرک، گو، لال مرچیں، سابو، دھنیا تھوڑی سی جافل جلوٹری، سفید زیرہ، نمک، دارچینی، لاؤنگ، کالی مرچے اور سونخ نکال لی ہے پر ساتھ ہی یخنی کے لیے آدھا پتیلہ پانی چولے پر چڑھا دیا ہے اور جیسے ہی پانی تھوڑا گرم ہوا تو جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں آپ میں چکن دھو کر اس میں شامل کر دوں گی اور 20 سے 25 منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی موسیقی موسیقی یہاں میں بھگونے کے لیے چار کپ چاول نکال رہی ہوں موسیقی 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 یخنی تیار ہو چکی ہے اب میں اسے چھان کر آٹھ کپ یخنی الگ کر لوں گی اور چکن کو ایک ٹری میں نکال لوں گی موسیقی 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 کالی مرچے پیساوہ دھنیا ہری مرچے اور چکن ڈال کر پانچ سے چھے منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں یخنی شامل کر دی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک کنور کیوب بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہی یخنی کو بھوائل آیا میں نے اس میں چاول شامل کر دیئے ہیں اور چاولوں کو مکس کر کے دھک کر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے موسیقی پلاوت تیار ہے اب میں سالات بنا رہی ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی السلام علیکم كسی عبسر بلو بین نانو سبعان بین نبیل مطسدی تکی موسیقی بہت دیر سے سبعان میرے ساتھ لڑو کھیلنا چاہ رہا تھا اب میں فری ہو کر اس کے ساتھ لڑو کھیل رہی ہیں موسیقی موسیقی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ